بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پرپر فالز ارنتمم یا جیکوپس کوٹس کے نام سے یہ لانڈز کو جانا جاتا ہے بہت خوبصورت پھولوں والا یہ پودا ہے یہ آپ اس کے دیکھتے ہیں فلاور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے گہرا ریڈ کلر ہے اس کے ڈوٹس بنے ہوئے ہیں اور باہر سے یہ اس کے جو ہیں وہ سفید ہے اور یہ گچھوں میں پھول دیتا ہے ایک یہ دیکھیں گچھا ہے چھوٹا سا پودا ہے ایک یہ گچھا نکل رہا ہے یہ بن رہا ہے ابھی اور یہ بھی گچھا مچور ہو چکا ہے یہ اس پہ اور نیچے سے بھی بن رہے ہیں پھر اس کی مزید شاخیں نیچے سے بھی نکل رہی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کیر پر تو یہ بیسکلی یہ تھنڈے علاقے کا پودا ہے اسے گرمی پسند رہی ہیں اور نہ ہی گرم لو اسے پسند ہے تو اسے ہوا کی گرمیوں کے سخت گرمیوں کے جس طرح ہمارا علاقے کا موسم ہے تو سخت گرمیوں کے موسم میں اسے آپ کوشش کریں کہ آپ کسی تھنڈے شیڈی ایریا میں رکھ دیں اور پھر کوشش کر کے ایک تو دفعہ اس کے اوپر اگر آپ پانی سے سپری کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ اس کی پتیاں اور جو پھول ہیں وہ مرجھا نہ سکتے سردیوں میں یا برسات کے دنوں میں یہ اپنی گروہ بہت اشتری کیسے کرتا ہے مٹی اس کو جو چاہیے وہ چاہیے اس کو بالکل ویل ٹرین مٹی چاہیے کہ جو پانی رک نہ سکے اگر یہ اس کی جڑوں میں فنگس یا کچھ چیز لگ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو فوراں ہی پودے کو نکال کے اس کو ریپورٹ کر دیں تاکہ جو ہے اس کی جڑوں کو فنگس لگا وہ ختم ہو جائے اور نئے گملے میں اس کو شفٹ کر دیں مٹی بھی اس کی چینج کر دیں اور گملہ بھی نیا لگا کے اس کو شفٹ کر دیں بہتا سینسٹیف سا بھی پودا ہے اور یہ پورا سال چلنے والا ہے اگر آپ اس کی حفاظ کر سکتے ہیں بسیکلی لوگ اسے کروٹون بھی کہتے ہیں مگر اس کا اس فیملی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کروٹون میں خیالہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی جو پتیاں ان کے بھی رنگ مختلف قسم کے نکلتے رکھتے ہیں اس پلانٹ کی دو سو ستر سے اوپر کی ورائٹی ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آج صبح ہی نکلی ہیں کلیاں اور گرمی تھوڑی سی آئی تو گرمی تھوڑی کم تھی مگر یہ میں نے شیڈ میں رکھا ہوا تھا پھر بھی یہ مرجھا گئی ہے کلی تو یہ دیکھیں آپ یہ کلی مرجھا گئی ہے یہ بھی آج کی کلی ہے یہ بھی مرجھا گئی ہے تو اس کی کلی کا جو ٹائم ہے وہ ایک ہی دن رہتی ہے ایک دن کے بعد یہ مرجھا گئی خود بہ خود گر جائے گی اور پھر نئی جو کلی ہیں وہ کھلنے کے لئے تیار وہ کھل جائیں گے پانی اس کو آپ اتنا دیں کہ پانی اس کی مٹی جو ہے وہ نم ہو جائے پانی اس کی جڑوں میں نہ کھڑا رہ سکے اس کی رکائیٹمنٹ تو میں نے آپ کو بتا دی اس کے ساتھ ہی ہم اس کو فرٹلائزر اتنا نہیں دینا کہ یہ زیادہ خاد کی وجہ سے ہمارا پودا ہی خراب ہو جائے ہم نے مہینے میں دو مرتبہ اس کو آپ این پی کے بیلنس دے دیں یا ڈی اے پی دے دیں اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو گوبر کی خاد آپ اس کو آدھی مٹھی اگر آپ کا گملہ چھوٹا ہے تو آدھی مٹھی ڈال دیں تو وہ بھی بہترین رہے گی اس کے لئے یا چائے کی پتی بھی این پی کے کا سورس ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو اب ہم اس بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم ایک پودے سے دو پودے کیسے بنائیں اس کے لئے ہمیں اس کی جو تنہ ہے جو شاخ ہے اس کو لینا ہوگا کم از کم بھی پینسل جتنی موٹی شاخ ہو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہاتھ رکھا ہوا اور ابھی یہ چھوٹی شاخ ہے تو یہ نیچے سے بھی ماشاءاللہ سے یہ گروت کر رہا ہے تو پینسل سے بڑی شاخ آپ نے لینی ہے پینسل سے موٹی شاخ لے کے اس کو تین سے چار انچ کاٹنا ہے کاٹ کے دو انچ کے قریب آپ نے سوفٹ مٹی میں آپ نے ڈال دینا ہے ریت میں یا یہ جو بھالو بٹی دریائی بٹی جسے ہم کہتے ہیں اس میں ڈال دیں آپ لگا دیں اور کوشش کریں کہ اس کا جو سیزن ہے وہ یا تو برسات کا سیزن ہو یا فروری اور مارچ کا سیزن ہو انہی دنوں میں آپ لگائیں تو یہ اب اپنی جو ہے جڑے وہ پکڑ لے گئے تو یہ آپ کے پاس ایک سے دو پودے بن جائیں گے تو اس کو وقتاً فوقتاً آپ گربیاں ہیں میں اگر آپ نے رکھا تو ایک یا دو مرتبہ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو سپری کرتے رہے ہیں میں نے اس پودے کر رہے ہوئے مجھے چار سے پانچ دن ہو گیا مگر میں دو ٹائم اس کو سپری کرتا ہوں آپ مٹی بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کی نم ہے وہ اس لئے نم ہے کہ میں نے پانی کا اوپر سے سپری کیا تو نیچے بھی چلا گیا تو یہ ویسے تو بہت نازک پودا بھی ہے مگر اگر ہم اس کی تھوڑی سی کیر کر لیں تو یہ بہت خوبصورت پودا ہے اور ہمارے گھر کی جو ہے خوبصورتی ہیں بہت اضافہ کرتا ہے تو اب رہ گئی بات کے اس پہ بیماری اکان کونسی حملہ کرتے ہیں میلی بھگ یا دوسرے پیٹس بغیرہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس میں آپ اس کو سمپل جو ہے وہ انٹی فنگل کا سپری کرتے رہیں جیسے ہی آپ کو بہت زیادہ تر یہ جو حملے ہوتا میلی بھگ بغیرہ کا حملہ ہوتا ہے وہ برسات کے دنوں میں ہوتا ہے تو آپ برسات کے دنوں میں ہر پندرہ دن کے بعد ایک تفہہ اس کو سپری کر دیں تو آپ کا پودا محفوظ رہ جائے گا کسی بھی بیماری سے محفوظ رہ جائے گا اور اس کی پتیوں میں چمک لانے کے لئے آپ اس کے اوپر نائٹروجن کا سپری کر دیں ایک لٹر پانی میں آدھا چمچ این پی کے آپ ڈال لیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے جب وہ حل ہو جائے تو اس کا سپری کر دیں تو یہ اپنی فلاورنگ اچھی طریقے سے کرے گا اور اس کی پتیوں میں بھی چمک رہے گی تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ